اسلام علیکم بچو ہم پڑھ رہے ہیں ایسی ٹرینج ٹرائل یہ ایک پلے ہے کلاس ایٹ تھا اور اسے لکھا ہے لائب سکیارون ہے لیسن کو آگے پڑھنے سے پہلے ہم پہلے تھوڑا دھوڑا دھوڑائیں گے کہ ہم نے اس سے پہلے کے لیسن میں کیا پڑھا یہ ایک دس سال کی لڑکی ہوتی ہے یہ کیا کرتی ہیں کہ یہ خواب میں جاتی ہیں خواب میں دیکھتی ہے ایک ننہ کھرگوش اور اس کا پیچھا کرتے کرتے اس کی بل میں یہ جاتی ہے اور وہاں کیا دیکھتی ہیں وہاں یہ دیکھتی ہیں اپنے آپ کو ایک نئی دنیا میں جہاں وہ ہر قسم کی گیر معمولی مخلوق سے ملتی ہیں جو کی اس سے بات چیت کرتے ہیں اور حوصلہ عفضہ کارناموں کی ایک گھڑی میں لے جاتے ہیں اس لڑکی کا نام الائس ہوتا ہے اس ڈرامے میں الائس ایک عجیب و غریب مقدمے کا سامنا کر رہی ہے تو بچو ہم لیسن کو آگے پڑھیں گے الائس ارے میرے خدایا یہ پھر سے واقع ہو رہا ہے حاضرین سے مجھے یقین ہے کہ تم پہلے کبھی ان لوگوں سے نہیں ملے ہو مگر میں ملی ہوں فقر سے بولتے ہوئے میں تم سے ان کا تعرف کرواتی ہوں یہ ہے پان کے بادشاہ یہ ہے پان کے بادشاہ یہ ہے پان کے بادشاہ یہ ایک رحم دل بادشاہ ہے لیکن زیادہ چالاک نہیں دیکھو اس نے نکلی بالوں کی ٹوپی پہن رکھی ہے آج ضرور یہی من سب جج ہوگا اور یہ ہے پان کے بادشاہ یہ ہے پان کے بادشاہ پان کے بادشاہ اور یہ ہے پان کی بیگم یہ کہنا پسند کرتی ہیں ان کے سر کلم کر دو اگر یہ آپ کو پسند نہیں کرتی تو اس لئے بہتر ہے کہ تم محتاط ہو رہو پان کے بادشاہ اور یہ پور مین ہے پریزنر گلام کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور یہ بیچارہ آدمی کیدھی ہیں جسے چوری کے سب پکڑا گیا ہے وہ دو آفسر ان سے بہتر ہاں اس کی پہرے داری کر رہے ہیں اور یہی ملکہ میرے پھرےی یہ پیٹ بères ہے اور وہ آئت بگر کچھ سکو ملکہ ملکہ ill تمہارر بھی پہلے کہتے ہیں اور یہ میرے پیارے دوست ہے سفید خارگوش کی طرف اشارہ کرتی ہے سفید خارگوش سے ملو یہ بہت چالاک ہیں وہ گریفن کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے جاتی ہے اور مسٹر گریفن ان کی جیسے عجیب مخلوق آپ کو اقصہ دیکھنے کو نہیں مل سکتی الائیس ججوں کے چیمبر میں جاتی ہیں مجھے یقین ہے تمہیں حیرانی ہو رہی ہے کہ مخلوق کون ہے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پنج ہیں جج اپنی سلیٹوں پر لکھنے میں مشکول ہے مجھے یقین ہے تمہیں حیرانی ہو رہی ہے کہ مخلوق کون ہے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پنج ہیں جج اپنی سلیٹوں پر لکھنے میں مشکول ہیں دہ جیری مین رائٹ گزیلی آن دیئر سلیٹس ان سٹیج ویسپر ٹو گریفن ویٹ آر دے رائٹن دہ ٹرائل ہیزنٹ بگن ایز یٹ الائیس سٹیج پر کونہ فوسی کرتے ہوئے گریفن سے کہتی ہیں وہ کیا لکھ رہے ہیں مقدمہ ابھی تک شروع نہیں ہوا ہے گریفن دے آر پوٹنگ دوان دیئر نیمز فارفیار دیشوڈ فارگیت دیم بیفور دا ایڈ آب دہ ٹرائل گریفن وہ اپنا نام لکھ رہے ہیں اور اس درائے میں اور اس درسے کی مقدمہ کے ختم ہونے تک کہیں وہ انہیں بھولنا جائے الائیس سٹوپیڈ تھنگس الائیس پکس اپ دیش اپ تارس اپ تارس ان سمیلس اٹ شیٹرنس تو دا آریانس these are the dots which the nail must have stolen i wish they did get the trail done and had round the refreshments الائیس بیوکوفی کی باتیں الائیس خجوریوں کی پلیٹ اٹھاتی ہے اور اسے سونگتی ہے وہ حضرین کی طرف گھومتی ہے یہ خجوریاں ہیں جو ضرور ہی جو کرنے چرائی ہوگی کاش وہ مقدمہ کر دے اور کھانے پینے کا سامن باندھ دے وائٹ ریبٹ سائلنس ان کوٹ دے کینگ پوٹس آن ہیز پیکٹیکالرز اینڈ لکس اراؤنڈ کینگ ریر دا ایکیسیشن سفید خرگوش ادالت میں خاموشی ہو بادشاہ اپنا چشمہ پہنتا ہے اور ادھر دیکھتا ہے بادشاہ الزام کو پڑھ کر سنایا جائے موسیقی